ایک سو اسی سیٹ سے وہ ہم آپ کو بتا چکے کہ ہمارے چار سیٹ ہم بلوچستان میں جیت چکے اسی طرح ایک سو پندرہ سیٹیں فارم فوٹی فائب کے مطابق ہم پنجاب میں جیت چکے اسی طرح فوٹی ٹو سیٹس ہم کے پیکے سے جیت چکے اور سولہ سیٹیں ہم سندھ سے جیت چکے یہ فگر دے چکے ہم آج جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ایک چیز صرف آپ کو پہلے بتائیں کہ پورے ملک میں تقریباً چالیس پرسنڈ کے قریب ٹرنوٹ رہا ہے ووٹروں کا چالیس پیسٹ کے قریب ٹرنوٹ رہا ہے پورے ملک میں ہم آپ کو کچھ کنسٹیچیونسی کا فگر دکھائیں گے جو سپریم کورٹ نے کئی مرتبہ اپنی جھجمنٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ ان نیچرل ٹرنوٹ ہے وہ ان نیچرل ٹرنوٹ آپ کو اس مرتبہ ہم ان کنسٹیچیونسی میں دکھائیں ہیں دکھانے جا رہے ہیں جس میں سے ہمیں ہروایا گیا ہے وہ ایسے کنسٹیچیونسی ہے اور ایسے فولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پر ٹرنوٹ ایون سو پیسٹ سے بھی بڑھ کر ہے ایون نائنٹی پرسن بھی وہ ٹرنوٹ ہے نائنٹی نائن پرسن ٹرنوٹ ہے دیسپائیٹ دی فیکٹ کہ یہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ یہ بڑا ہی ان نیچرل ہے کیونکہ جو ایکچول ریکارڈ ہے اس کے مطابق چالیس پیسٹ ٹرنوٹ ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کو ایسے فارم فوٹی فائب سے موازنہ کرائیں گے کہ فارم فوٹی فائب کے قانون یہی ہے کہ فارم فوٹی فائب جب پریزائیڈنگ افسر بناتا ہے اس میں انٹی اون ووٹوں کا کرتا ہے جو ایک کنڈیڈیٹ سکیور کر چکا ہوتا ہے اگر اس میں کچھ ایرر ہے تو وہ پریزائیڈنگ ریٹرننگ افسر کے سامنے جس وقت لے کے جاتا ہے دول کے مطابق یہ ہے کہ وہ دونوں کے ساتھ اس کی کریکشن ہو اس پہ ریٹرننگ افسر کا کاؤنٹر سائن ہو اور دسخط ہو اور اس پہ جو ان کے ایجنٹ وہاں بیٹے ان میں سے بھی ان کا دسخط ہو ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے جس سے آپ کو ظاہر ہو جائے گا کہ دانلی کس طریقے سے کی گئی ہے ایون فارم فوٹی فائب میں کس طرح تغیر اور تبدل کیا گیا ہے جو اب آپ کو دکھائیں گے اس کا زیادہ ٹائم میں دنگا تیمور جگڑا صاحب آپ کو اوہرحال دیں گے اور سلمان اکرم راجہ صاحب آپ کو سپیسپکلی نیشنل اسمبلی کے مطابق آپ کو وہ افیکٹس ان فگر دیں گے اگر پہلے تیمور جگڑا صاحب کر لے تو اس کے بعد میں آپ کو جلدی سے کچھ ثبوت اس کے دور جو ہے وہ لے جاتا ہوں جو پروجیکٹر پہ آئے گا ایک میں چیمن صاحب کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں نہ لگا مجھے تو یہ فرس جنریشن لگ رہا ہے یہ بیسکلی کاغذ پہ جو نمبر ذہن میں آئے ہیں وہ لکھیں تو یہ تو بڑا پرانا نسخہ ہے ہمارے حیال میں تو یہ پچھتر سال پہلے ختم ہو گیا تھا لیکن دوبارہ ہم پچھتر سال رباس میں چلے گئے ہیں دیکھیں یہ پہلے تو ہم نے بہت پہلے یہ اکلیم کیا تھا کہ ہم ایک ایک سیٹ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ پینتالیس ایسی سیٹیں یہاں پہ ہم نے سارا کام کیا گا ہے جہاں پہ نوے فیصد سے زیادہ فارم 45 تھے جو اگر کوئی شک تھا نا کل جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سارے فارم 45 یا اٹلیس بہت سے حلقوں کے اپلوڈ کر دیئے پھر پینک میں کچھ حلقوں کے واپس ڈلیٹ کی ہے باز کے رکھے انہوں نے بہت کچھ جو ہے وہ بالکل صاحب واضح کر دیا اگر آگے جائیں یہ سلمان راجہ صاحب کی یاسمین راشد نواز حریف صاحب کی سیٹ ہے نواز حریف صاحب کے 388 ووٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ون لگا دیا 1388 مجھے نہیں پتا کہ تین ٹائم پرائم منسٹر کو کیوں اتنی ہیلپ چاہیے اور یہ یاد رکھیں گے بار بار ایک ایک پولنگ سٹیشن پہ ہو سلمان راجہ صاحب آپ کو بتائیں گے ایک اگزامپل سلمان راجہ صاحب کی سیٹ کی اگر آپ اگلے اس پہ جائیں یہ بڑی فیمس کل ٹویٹر پہ بہت چلی تھی 173 ووٹ تھے اس پولنگ سٹیشن پہ اور وہ 173 سے آن چودری کے 973 بن گئے بس ون کے ساتھ کنڈا لگا دیا ون کو نائن کر دیا اگلے جو ریحانہ ڈار ورسس خواجہ آصف خواجہ آصف کے 209 سے 809 کر دے دو کو آٹھ کر دیا ٹھیک ہے جی اگلا جائیں این اے چونسٹ کیسرہ علائی ویسس چودری سالک حسین اتنا اچھا نمبر تھا 507 اس کو 007 جیمز بانڈ کر دیا پانچ اور 0 جو ہے وہ اس دونوں کو 0 بنا دیا تو 507 کو 007 کر دیا میری سیٹ یہ صوبائی سیٹس پہ بھی ہوا ہے آپ کو بینصر گوھر صاحب نے بتا دیا کہ قومی سیٹیں کتنی تھی میرے حیال میں پنجاب میں ہم نے 100 سیٹیں ایڈنٹی فائی کی ہے اور کے پی میں تو ہم 115 میں 110 سیٹیں جیت جاتے اگر صرف کاؤنٹنگ ہو جاتی بدکشمندی سے پشاور میں یہ ہوا ہے میں نے اپنے سارے فارمز 45 اصلی اور نقلی ڈالے وہ لیڈز اتنی زیادہ تھی کہ ان کو ہر ایک ٹیمپر کرنا پڑا کیونکہ 1600 ووٹ والا جو ہے وہ 25000 ووٹ سے جیت رہا ہے یہ ایک مثال ہے کہ میرے 213 ووٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو 93 کیا گیا ہے اور جو ایکچول اور جو جلال خان جو پی ایم ایل این کے جن کو ٹوٹل سولہ سو ووٹ پورے سیٹ پہ ملے تھے ان کے دو ووٹس کو 122 کیا ہے اب دیکھیں مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کس ٹائپ کے لوگ اسیمبلی میں جارے کراچی جاتے ہیں انہیں 238 پہ علیم شیخ صاحب کی 450 ووٹ کو 50 کیا گیا ہے اور ان کے اپوننٹ کے 9 ووٹ کو 409 کیا گیا چار لگا اہلے 151 پہ جائیں یہ ساری سیٹس پہ ہم کلینز پہلے کر چکی تھے اور یہ ثبوت کل الیکشن کمیشن نے خود دال اگر اس کے بعد بھی وہ خود ہی انکوائری اپنے آروس پہ یا دی آروس پہ نہ شروع کر تو مجھے حیرت ہے کہ کون کون ملابس ہے مہربانو قریشی کے اس پولنگ سٹیشن پہ 497 ووٹ تھے وہ ٹیمپر کر کے 197 کیے گئے اور اگزیکٹ جتنے پہ ٹیمپر کیا گیا اتنی تعداد سے ریجیکٹڈ ووٹ پہلے یعنی کہ ریجیکٹڈ ووٹ جو 27 تھے اصلی فارم 45 میں وہ 327 ہوئے اور یعنی کہ اس سٹیشن پہ جتنے بھی اضافی ریجیکٹڈ ووٹ ہیں وہ صرف مہربانو قریشی یعنی پی ٹی آئی کے چیٹ سے گئے آپ جاتے جائیں یہ اینے 232 کی اگزامپل ہے اس کو چھوڑ دیں آگے چلے جائیں بلوچستان کی اگزامپل نہیں چیک کی یہ سالارکان کاکر ویسز حاجی جمیل شاہ کاکر اور جمال شاہ کاکر کو ماجیکلی پانچ سو سنت ووٹ مل گئے جبکہ پورے پولنگ سٹیشن پہ کاسٹ ہی چار سو پینسٹ ووٹ ہوئے تو وہ اتنی جلدی میں ان کو کرنا پڑا کیونکہ جب پانچ بجے کے بعد پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ظاہر ہونے لگا تو ہر جگہ سکرینز آف ہو گئی دروازے بند ہو گئے اور جن جن آروز میں ایمان نہیں تھا انہوں نے ایسے کام کیے کہ باقی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آگے بھی جا سکتے میں آپ صرف اس کی یہ آپ آگے جاتے جائیں کیونکہ اگزامپلز بہت ہیں اور میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیسے ہوتا ہے آپ آگے جائیں گے ایک پشابر کی سلائیڈ ہیں ایک دو میں آپ کو دکھاتا ہوں نیکس نیکس سلائیڈ یہ ابھی دیکھئے یہ آپ ٹیمپرنگ بھی دیکھ سکتے کہ کیسے ہوئی نیچے جو ہے وہ صاف فارم فورٹی فائیو جو ہمارے پاس ہے اوپر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ لائنیں مٹی ہوئی ہیں پیچھے ٹپیکس استعمال کیا ہوا ہے اب میرے جیسے 184 ووٹ تھے ماشاءاللہ جلال خان کے زیرو تھے وہ میرے 184 میں اتنی جنیلیلوسٹی کے دو ووٹ اس کو دیکھ لیں کہ آپ اگلا دیکھ لیں اس پہ بتا بھی نہیں سکیں دھانجلی ہوئی اب در کے مارے باقی آٹ حلقوں کے فارم 45 کو نہیں اپلوڈ کر سکتے کیونکہ ہر جگہ یہ شرم ہو رہا ہو تو یہ اگلے اس پہ بھی دیکھ سکتے میں جلدی کر رہا ہوں تاکہ سلمان صاحب بھی بول نیکسٹ 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 یہ ہر سٹیشن میں یہ حال ہے میں ٹویٹر پہ ڈال گی رہا ہوں نیکسٹ 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 اور اسی یہ کام کر کے دو سیٹوں پہ دو نسکے میں نے دیکھ ایک کے جو ار او ذرا اقل مند تھا تو اس نے تقسیم کیا جیسے میرے تین سو ووٹ تھے نہیں ہلکوں پہ دیکھے تین آؤ سنتیس اور انتالیس فیصد ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ فیزیکل امپوسیبیلیٹی ہے یہی چیز آپ دیکھ لیں انہی انتیس پشابر میں انہی پہ انتالیس فیصد ہے سوبائی ہلکوں پہ 62 اور 64 فیصد یہ ہوا ایکچولی یہ ہے کہ وہ آروس کا خیال تھا کہ یہ پی 74 اور 75 نورالل کے نیچے تھے تو یہ پہ انہوں نے ٹان آؤ پڑ آیا لیکن یہ ہلکے اس کے نیچے نہیں تھے تین وں صاحب کو 18000 ووٹ ایک ہلکے پہ دیئے انہوں نے اینے پہ ان کو ووٹ ہی نہیں دیا تو اس طرح کی عجیب چیزیں کبھی ہوئی نہیں ہے اور اس کیل پہ تو بلکل نہیں شکریہ جی لیکن میں آپ کو مثال کے طور پہ جو میرا حلقہ تھا لاہور کا این ای ای شروع کر جی لیکن کچھ تو ہم نے یہ رکھ دیئے جو کل انہوں نے فارم 45 اپلوڈ کی ہیں الیکشن کمیشن نے ان فارم 45 کو ہم ان کا موازنہ کر رہی ہیں ان فارم 45 سے جو ہمارے پاس تھے اور جو ہم نے خود الیکشن کمیشن میں بارہ فروری کو جمع کرا دیئے یعنی کہ چار سو ٹینٹالیس پولنگ سٹیشن ہے ان کا ریکارڈ اتنی تفصیل سے کوئی شخص دو دنوں میں بنا کر فائل نہیں کر سکتا جو ہمیں ملے فارم اپنے پولنگ ایجنٹ سے وہی ہم نے ہو بہو جمع کرا دیئے الیکشن کمیشن میں اور الیکشن کمیشن کو ہم نے کہا کہ اب منگوائیے اپنے ریٹرننگ افسر صاحب سے وہ فارم فورٹی فائیو جس کی بنیاد پہ انہوں نے نتیجہ مرتب کیا ہے وہ تو نہیں منگوائے الیکشن کمیشن نے لیکن بہرحال کل ان کو اپلوڈ کیا جب ان کو اپلوڈ کیا تو جو صورت سامنے آئی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا یہ صرف مثال کے طور پہ تین چار اگر ہم فارم فورٹی فائیو دیکھیں تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کیا فارمولا استعمال کیا اور یہ تو بچگانہ قسم کی حرکت کی انہوں نے کہ جہاں ایک ہے اس کو سات بنا دیا یا اس کو نو بنا دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا جب آئیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ ہم نے فارم فورٹی ایٹ پی جو الیکشن کمیشن نے کل شائعہ کیا اپنی ویب سائٹ پہ فارم فورٹی ایٹ یہ ہوتے ہر پولنگ سٹیشن کا نتیجہ شخص کو جتوایا ہے وہاں پہ ٹرن آؤٹ اسی پچاسی پرسنٹ ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے یہی کیا جہاں ایک سو تہتر تھا اس کو نو سو تہتر کر دیا جب آٹھ سو ووٹ اس پولنگ سٹیشن میں صرف ایک کلم کی جنبش سے ڈالے تو ٹرن آؤٹ جو پہ اگر آپ بائیں ہاتھ سے آگے چلیں آپ بلکل اس کو در دے جائیں اور پیچھے لے کے جائیے یہ پولنگ سٹیشن نمبر فائیو اور پیچھے لے جائیے آپ لیفٹ پہ جائیں آپ ایک منٹ یہ آپ کچھ اور کر رہے ہیں چلیں اس کو چھوڑ دیں یہ یہ اور چیز وہ نہیں ہے لیکن پولنگ سٹیشن نمبر فائیو جو ہے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ہے اس کا جو حقیقت ٹرن آؤٹ ہے ہمارے پاس ان فارم فورٹی فائیو میں جو ہم نے فائل کی الیکشن کمیشن میں وہ تھا اٹیس فیصد اس میں میرے ووٹ تھے تین سو ستاون دوسرے شخص کے ووٹ تھے ایک سو تئیس جو کل انہوں نے شائع کیا فارم فورٹی فائیو اس پولنگ سٹیشن کا اس میں میرے ووٹ تو وہ ہی رہے تین سو ستاون کوئی فرق نہیں ہے یعنی جو میں نے فارم فائل کیا تھا وہ درست تھا میرے ووٹ درست تھے لیکن جو دوسرے شخص کے ووٹ ہیں ایک سو تئیس کی بجائے وہ سات سو تئیس ہو گئے ایک کی اوپر ایک لگا دیا انہوں نے سات کا ایک ٹھنڈ رہا اور اس کی وجہ سے جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 38 فیصد سے بڑھ 86 فیصد ہو گیا اچھا اسی عمارت میں یہ سکول کے اندر ایک پولنگ سٹیشن ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک امارت میں کئی دفعہ تین چار پولنگ سٹیشن ہوتی ہیں ایک فلور پہ دوسرا اس کے ساتھ اسی عمارت میں جو پولنگ سٹیشن ہے اس پولنگ سٹیشن کا ٹرن آؤٹ 86 فیصد ہو گیا اس امارت میں باقی پولنگ سٹیشن جو ہیں ان کا ٹرن آؤٹ وہی چالیس فیصد 38 فیصد رہا تو کوئی اس کی منطق نہیں آتی سمجھ کہ ایک ہی علاقے میں ایک پولنگ سٹیشن جو ایک بیلڈنگ میں ہے اس بیلڈنگ کے اندر دو تین پولنگ سٹیشن کے ریزلٹس ان میں اتنا فرق ہو کہ کہاں 38 فیصد اور کہاں 86 فیصد اور نظر یہی آ رہا ہے کہ جب آپ نے ایک کو ساتھ کیا 600 ووٹ بڑھائے تو ٹرن آؤٹ جو تھا 38 فیصد سے وہ 86 فیصد ہو گیا اب یہ جو فارم 48 ہے جو ہم نے یہاں لگایا ہے یہ ویب سائٹ پہ موجود ہے الیکشن کمیشن کی میں چاہوں گا آپ سب اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھیں دیکھیں تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ کتنے بانڈے طریقے سے رگنگ کی گئی ہے رگنگ صرف یہ ہوئی کہ جہاں 44 تھا اس کو 444 کر دیا جہاں 88 تھا اس کو 68 کر گیا یہ پولنگ سٹیشن آفٹر پولنگ سٹیشن آپ کو یہ نظر آئے گا اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک پولنگ سٹیشن پہ ریزلٹ درست رکھا گیا وہاں ٹرن آؤٹ چالیس فیصد ہے جہاں ریزلٹ کو خراب کیا گیا ٹیمپر کیا گیا وہاں ٹرن آؤٹ وہ 86 فیصد ہو گیا یہ بڑی آسان سادہ بات ہے یہ کسی کو بھی میں سمجھتا ہوں سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آنی چاہیے اور جو کل ریزلٹ شائع کیا ہے الیکشن کمیشن نے یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم لمحہ ہے پہلی بار ہم پورے وسوق سے پوری قوم جو ہے وہ دھاندلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے اب جو بھی ہوگا ٹرائبیونل ہم جائیں گے وہاں پہ دو ٹرائبیونل پورے پنجاب کے لیے بنائے ہیں جہاں تین سو صوبائی نشستے ہیں ایک سو چالیس قومی اسیمبلی کی نشستے ہیں تو ظاہر ہے کہ دو جج سائبان جو اپنے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ ان کے منڈیٹ کے ساتھ ان کے ووٹ کے ساتھ آٹھ اور نو فروری کی رات کیا ہوا آٹھ فروری جب پولنگ ختم ہوتی ہے تو ہمیں فارم فورٹی فائیو مل جاتے ہیں اور یہ الیکشن اس حوالے سے بھی بلکل منفرد تھا کہ اس بار پہلی جو ہے ہمارے ہاتھ میں موجود تھا اس ذخیرے کا موازنہ اب ہم ان فارم فورٹی فائیو سے کر سکتے ہیں جو کال الیکشن کمیشن نے شایع کیے اور اس میں نظر یہی آتا ہے کہ میرے ووٹ تو تقریب وہی ہیں جو میرے فارم فورٹی فائیو باقی جو 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 نو سو ستائیس ہو جاتی ہے تو بالکل تواتر سے آپ کو ہر پولنگ سٹیشن پر نظر آتا ہے کہ کسی ایک شخص کے ایک مخصوص شخص کے ووٹ جو بڑھائے جا رہے ہیں تو اس کے بعد شق اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی اور بھی چیزیں ہیں میں ان کا بھی ذکر نہیں کروں مینڈیٹ پر حملہ کیا گیا ہے آئندہ اگر جمہوریت نے اس ملک میں قائم رہنا ہے تو اس حملے کو ہم نے پسپا کرنا ہے ہم نے بتانا ہے قوم کو ہر ادارے کو کس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا اس طرح یہ ملک اس میں اقتدار کی جو ٹرانسور ہے وہ ایسے نہیں ہوگی جدو جہود کریں گے پارلیمان میں جدو جہود کریں گے اور عوام میں جا کر جدو جہود کریں گے بہت شکریہ کوئی کوسٹن جی سوال دیکھیں دیکھیں اپن ان شارٹ کیس ہوئے الیکشن ایک میں لکھا ہے کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ بھی ریٹرننگ افسران ہو سکتے اور ڈسٹک ریٹرننگ افسران ہو سکتے اس میں ہم نے پہلے پیٹیشن فائل کر دی ورسی دورانے کو اور پیٹیشن فائل کر دی اور سپریم کورٹ سے یہ استعداد کی تھی تاکہ ان پہ پر پرشن نہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کے پاس فارم پورٹی فائیب آ جاتا ہے اور اس میں آپ کو کوئی کریکشن کی کہ وہ آ جائے کیونکہ آپ نے فارم پورٹی فائیب کو پورٹی سکس کے ساتھ ٹیلی کر کے ان سے ریسیو کرنا ہے وہ ریٹرننگ آپ اپنے نگرانی میں ان کے سامنے کرتا تو اگر ایسے کیا ہوا ہوتا تو پھر یہ سچوئیشن ہمیں نہ دیکھ نہیں پڑتی لیکن ابھی ٹرائبیونل میں جب یہ جائے گا تو دیکھے گا لیکن ٹرائبیونل میں یہ پروسس ہے ضرور ہے کہ جب آپ ٹرائبیونل جاتے تو ٹرائبیونل کیلئے لا تو یہی مقرر کہ ایک سو بیس دن کے اندر وہ فیصلے کر لے ٹرائبیونل اب ہائی کورٹ کے ٹرائبیونل بنے وہ زیادہ ہو اور اس کے فیصلے جل دو سپریم کورٹ سے بھی ریکوست ہے اس میں آئے کیونکہ پبلک منڈیٹ ہم یہی کہہ رہے کہ پبلک منڈیٹ جس کے پاس ہے اس ہی کرایٹ ہے کہ وہ پارلیمان میں ہو نہ کہ وہ لوگ جو سنی کر کے انٹر ہو جاتے اینی تیس آپ نے سپریم کورٹ میں دو سپریم کورٹ کیا نہیں دیکھو جہاں تک انٹرا فارٹی سے سپریٹ ایشو ہاں ہمارے الیکشن ہو چکے تھے جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے لیکن اس پہ عمل دلامت ہو گیا اور ہم نے نیکسٹ انٹرا پارٹی ایلیکشن بھی کر لیا اور کل ان کے ٹاکومنٹ ہم الیکشن کمیشن میں جمع بھی کرائیں گے انشاءاللہ ہمیں امید ہے الیکشن کمیشن اس منطبہ ایکسپٹ کرے گا پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے ایک پیٹیشن فائل کر دیا اور اس میں جو نیشنل اسمبلی کے نوٹفیکشن ہوا تھا وہ ہم نے چیلنج کیا ہے ایشو ایکچول یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن کمیشن کے آرڈر کو اٹھائے تو ہیرنگ ہوئی تھی اٹھائیس تاریخ کو الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ہم نے آرڈر رناؤنس کیا یکم مارج کو لیکن آپ سب کو معلوم ہے یکم مارج کو کوئی آرڈر رناؤنس نہیں ہوا تھا اس پہ آرڈر لکھا ہے یکم تاریخ لیکن ڈیسیجن کا دیکھو اگر آپ کا یہ کہنا ہے ہمارا یہ کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاب کے انٹرہ پارٹیز کے ایک اشیو تھا چونکہ ہمیں یہ ہر صورت کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں بلہ نہ ملے اور اس کی یہ ہی ایک کوشش تی کی کیونکہ تین صورتوں میں آپ نشان ریفوز کر سکتے یا یہ کہ آپ نے فائی پرسن وومن کی ریپریزنٹیشن نہ دی ہو قانون کے مطابق تو آپ کو نشان نہیں ملے گا دوسرا یہ کہ آپ نے انٹرہ پارٹیز الیکشن نہ کروائے اور چوتہ یہ تیسرا یہ کہ آپ نے اپنے فنڈنگ کے بارے میں سورس نہ بتایا ہمارا سب یہ کہا گیا کہ آپ کے انٹرہ پارٹیز ٹھیک نہیں تو نشان چلا گیا جس دن نشان لیا تو نشان کا فیصل آپ کو معلوم ہے رات گیارہ بجے آیا تھا اور اس سے پہلے پہلے ہم نے انڈیپنڈنٹ نشانات الارٹ ہوئے تھے اس سے پہلے ریزر سیٹ کے لیے ہم نے اپنی وہ چوبیس ڈیسمبر تھا اور چوبیس ڈیسمبر کو ہمارے حق میں سٹے آیا تھا کمیشن نے ہمارا سکروٹنی روکنے کے لیے اپنے پروگرام کو شیڈول چینج کر کے تیرہ جنوری پہ لے گیا تھا اور تیرہ جنوری کو بھی ہماری سکروٹنی نہیں کی تھی جب نشان چلا گیا تو وہ کیا ہوا تھا اس دن دیکھو ہم ویکلی ہمارا احتجاج رہے گا پیسپل رہے گا یہ جمہوریت کا حصہ ہے آپ کہ آپ پروٹیسٹ کرتے اگر آپ کو ریلیم نہیں ملتا لیکن پہلحال کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے ایسا ہوں ازانو ازانو ازانو